بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رزانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ سیدھے اس کمرے میں پہنچے جس میں ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے پوجہ پارٹ کے لئے بھت نصب کر رکھا تھا بغل سے کلھاڑی نکالی بھت پر زوردار وار کیا اور اس کے حصے بخیر کرنے شروع کر دیئے کلھاڑی کا وار کرتے اور ساتھ ساتھ یہ الفاظ کہتے جاتے جس کو بھی اللہ کا شریک ٹھیرایا جاتا ہے وہ باطل ہے جب اسے ٹکڑے کر ڈالا تو پھر گھر سے نکلے اور اپنی راہ لے ان کے جانے کے بعد امہ دردہ کمرے میں داخل ہوئی کیا دیکھتی ہے کہ بھت کے ٹکڑے چاروں طرف بکھرے پڑے ہیں یہ عجیب و غریب حالت دیکھ کر اس کے اوسان خطا ہو گئے غم کے مارے زاروں قطار رونا شروع کر دیا اور نوہا کرتے کرتے کہنے لگی اے ابن رواہا تو نے مجھے حلاق کر دیا اے ابن رواہا تو نے مجھے حلاق کر دیا تھوڑی دیر بعد ابو دردہ گھر پہنچے کیا دیکھتے ہیں کہ بیوی کمرے کی دہلیس پر بیٹھی زاروں قطار رو رہی ہے پوچھا کیا ہوا کہنے لگی تمہاری غیر حاصلی میں ابن رواہا گھر آیا اجازت لے کر کمرے کے اندر داخل ہوا اور ہمارے بھت کے پرخچے اڑا دیئے ذرا اندر جا کر دیکھو اس نے کس قدر ظلم ڈھایا ہے ہماری دنیا لٹ گئی میں نے کیوں اسے اندر جانے دیا ہائے ہم تو حلاق ہو گئے اب ہمارا کیا بنے گا ابو دردہ نے دیکھا کہ بھت کو ریزہ ریزہ کر دیا گیا ہے اور اس کے ٹکڑے چاروں طرف بکھرے پڑے ہیں یہ حالت دیکھ کر وہ آگ بگولہ ہو گیا عبداللہ بن رواہا رضی اللہ عنہ سے انتقام لینے کا مصمم ارادہ کر لیا لیکن تھوڑی ہی دیر بعد غصہ جاتا رہا اس حادثے پر تھنڈے دل سے غور کرنے لگے ان کے دل میں اچانک یہ خیال آیا کہ اگر اس بط میں کوئی خوبی ہوتی تو آج یہ ضرور اپنا دفاع کرتا اور ہم کس قدر بے شعور ہیں کہ جو اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہم ان کی پوجہ پارٹ کرتے ہیں تھنڈے دل سے غور کرنے لگے ان کے دل میں اچانک یہ خیال آیا کہ اگر اس بط میں کوئی خوبی ہوتی تو آج یہ ضرور اپنا دفاع کرتا اور ہم کس قدر بے شعور ہیں کہ جو اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہم اس کی پوجہ پارٹ کرتے ہیں حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھتے ہی کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے دائرہ اسلام میں دافل ہو گئے اور آفتاب رسالت کی جلوہ نمائیوں سے دل کی تاریکیاں چھٹ گئیں آپ نے علم و تقوی کے حصول کے لیے جن رات ایک کر دیئے اور اس میدان میں بڑھ جانے والے کافلے کو بہت جلدی جا ملے پوری یکسوئی کے ساتھ عبادت میں مصروف ہو گئے اور علم کی طرف اس طرح لپکے جیسے کوئی پیاسا پانی کے چشمے کی طرف لپکتا ہے پوری توجہ سے قرآنی آیات کو سبانی یاد اور ان پر غور و تدبر کرنے لگے آپ نے جب یہ محسوس کیا کہ تجارتی مصروفیات عبادت کی لحظت پر اثر انداز ہو رہی ہیں تو علمی مجالس میں بہت بڑی رکاوٹ بن رہی ہیں تو بغیر کسی تردد کے تجارت کو خیر بات کہہ دیا عبادت گزاری اور حصول علم کے لئے ہیمہ تن مصروف ہو گئے ایک شخص نے پوچھا کہ آپ نے تجارت کیوں ترک کر دی انہوں نے جواب دیا کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت سے پہلے ایک مصروف تاجر تھا جب اسلام قبول کیا تو میں نے عبادت اور تجارت دونوں کو ساتھ ساتھ چلانے کی کوشش کی لیکن میں اس مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا لہٰذا میں نے تجارت کو ترک کر دیا اور عبادت میں ہمہ تن مصروف ہو گیا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اب تو مجھے یہ بھی پسند نہیں کہ مسجد کے دروازے پر میری دکان ہو اور بعد جماعت میری کوئی نماز خوت ہو اور میں خرید و فروخت کروں اور ہر روز مجھے تین سو دینار نفع ہو مجھے اب اس تجارت سے کوئی دلچسپی نہیں پھر آپ نے اس دریافت کرنے والے کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا سنو میرے اس بیان کا یہ مطلب ہر کس نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حرام قرار دے دیا ہے میں تو اب صرف یہ چاہتا ہوں کہ میں ان لوگوں میں سے ہو جاؤں جن کو تجارت اور خرید و فروخت ذکرِ الٰہ سے غافل نہیں کرتی پسید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب مجھے تین سو دینار نفع